اسلام علیکم میں ہوں سوہیلہ آپ دیکھ رہے ہیں سوہیلہ کی رسولی آج ہم بنائیں گے ریل شامی کواب جو اوریجنل ریسپی ہے یہ میں نے ایک کلو گوشت لے لیا ہے فیٹ والا گوشت ہے یہ بہت مزیدہ بنتے ہیں شامی کواب ایک دم ریشدار یہ میں نے ہاف پوک کر لیا ہے اب یہ ہم نے فیفٹی پرسینٹ کوک کیا ہے اسے بڑے پیسز میں لیا ہے اس کا ریشہ بہت اچھا بنتا ہے یہ ہے ایک کلو گوشت اور ایک کلو وہ ایک پاؤچ ہے نیکی دال دھائی سو گرام اب میں نے اسے واش کر لیا اچھے تھے آٹھ دس ثابت لال مرچ تھوڑا سا ناریل ایک سپون کٹا دنیا یہ ثابت گرم مسالے لے لیے ہم نے پیپلی اجوین زیرہ کواب جینی یہ ہے کواب جینی اسے ضرور ڈالیں اسے بہت مزہ کا ٹیسٹ آتا ہے اجوائن کالی مرچ اور لونگ چار بڑی لائچی چھ سات چھوٹی لائچی سارے مسالے ایڈ کریں گے حلدی ہافی سپون ایڈ کر دیں گے نمک سوا دنوں سار اور گارلک پیسٹ میں نے ایڈ کیا تھا وہ شاید ویڈیو اسکیپ ہو گئی آپ گارلک پیسٹ یا گارلک بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور چار بھی سال تک اس کو پکا لیں گے گوشت کو گلنے تک ایک دم میش کر لیں گے میشر سے آپ میش کر سکتے ہیں میں نئی چیزے کر لیا تھا کر چیزے ایک دم میش کر لیا اب ہم اسے بارک پیسنے کے لیے گرینڈر جار لے لیں گے گرینڈر جار میں تھوڑا تھوڑا لے کر ہم پیس لیں گے پہلے تو ہمارے نامی دادی اور ممی کے ٹائم میں سلوٹے پہ پیستا تھا پر اب تو فیسلیٹی زیادہ ہے پیس یہ ہم نے پیس لیا ہے ایسے ہی ہم سارا پیس لیں گے ایک دم مڑیا ریشدار پیسا ہے نکال لیں گے جار سے تھوڑا تھنڈا تو جب ہو جائے تب ہی پیسے اسے ورنہ جار خراب ہو جاتا ہے مکسر کے گرینڈر کے اور یہ ایک دم ریشدار مزیدار پیس گیا ہے دیکھیں ایک دم کتنا بڑی آفیس آیا ریشدار بہت تیسٹی ہے یہ ہے تھوڑا سارا دھنیا پودینہ ادھرک ایک پیاز چار سے پانچ ہری میرچ یہ صاحب ہم اس میں ہی مکس کر دیں گے پیسی ہوئی دال گوشت میں اور اچھے سے مکس کر لیں گے بڑھا کر کے مکس کریں گے بڑھا کریں شیپ میں سب بنا لیں گے جتنی ہماری ضرورت ہے ہم اتنے بنائیں گے اچھے سے ہاتھ سے ٹائٹ کر کے باندھیں کبھال کو ایکول شیپ میں بنائیں گے بہت مزے کے بنتے آئیں کبھال سارے ہمارے تیار ہو گئے دو انڈے لیں گے ان کو اچھے سے فیٹ لیں گے مکس کریں گے تھوڑا سا نمک ایڈ کریں گے 1 فارس سپون آپ اسپون کو ٹائٹ لائل میرز اور اچھے سے فیٹ لیں گے انڈے کو مکس کریں گے تباکہ مہنم میں لگ دیا ہو اے لائیڈ کر دیں گے اس پر مکس کریں گے کبھال کو انڈے میں ٹپ کر کے توڑے پہ ڈالیں گے فرائی ہونے کے لئے ایسے ہی میں دو تین ڈال دوں گی سائیڈ میں کر کے اور ایڈ کریں گے ایسے ہی میں سارے سیکھ لوں گی فرینڈز میری ریسیپی آپ کو کیسے لگتی ہے پلیز کومنٹ میں ضرور بتائیں اور چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیجئے ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھا کریں اس کی مت کیا کریں مزیدار ہمارے شامی کبھال تیار ہیں اگر کر کے نکال لیں گے ہم پلیٹنگ کر لیں گے کبھال ہمارے تیار ہیں ہری چٹنی اور نیمبو کی ساتھ سرب کریں رومالی روٹیا پراتھا کچھ بھی اس کی ساتھ کھائیں بہت مزے کا لگتا ہے ریسی بھی پسند ہے تو لائک کومنٹ شیئر کر دیجئے دعاوں میں یاد رکھنا اللہ آفیز